دوستو دبائی جانا ہے تو پلین کی ٹکر تو چاہیے ہی ہوگی لیکن اگر میں کہوں کہ آنے والے وقت میں آپ ٹرین سے ہی دبائی جا سکتے ہو یہ سننے میں تھوڑا شوکنگ ہے لیکن اسے دبائی سچ کرنے جا رہا ہے ایسا تو دبائی کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دبائی کو دوسرے ممالک سے الگ بناتی ہیں جیسا کہ آپ نے لارجس مول دیکھنا ہو تو دبائی چلے جو لارجس سسپینس ایکویڈیم دیکھنا ہو تو دبائی چلے جو ٹول لیسٹ بیلڈنگ دیکھنے ہو تو دبائی جاؤ برج خلیفہ کس کو نہیں پتا ہوگا آخر یہ ٹرین پروڈیکٹ ہے کیا اور دبائی کو ایسا کیا فائدہ ہو رہا ہے جو وہ اتنا مہنگا ٹرین ٹریک خود سے ہی بنا رہا ہے آئیے جانتے ہیں عمر ایکس پو کی اس ویڈیو کے اندر انڈیا نے چاند پر قدم رکھنے کے بعد اپنے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ بڑھانا شروع کر دیئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دبائی اور انڈیا کے درمیان زیر زمین سمندر کے نیچے ایک ایسی ٹرین بنائی جا رہی ہے جس سے انڈیا شہریوں کو مہنگے ہوائی جہازوں کے ٹکٹ نہیں خریدنا پڑیں گے اور وہ انڈیا سے متحدہ عرب امارات تک اپنی تمام عام دورف اسی ٹرین کے ذریعے کریں گے اس پروڈیکٹ کا پورا نام یونائٹیڈ عرب ایمیڈیٹس ٹرین فلوٹنگ ٹرنل پروڈیکٹ ہے یہ ٹرین ٹرنل انڈیا کے ممبئی شہر سے لے کر بارہ سو مائلز کا سفر کرتے ہوئے یو اے ای کے فجیرہ شہر تک جائے گا اور پاکستان کے کراچی شہر سے یہ ٹرنل آپس میں کروڈیکٹ کرے گا اور دبائی کے فجیرہ شہر کا ٹرین سیشن کچھ ایسا نظر آئے گا بننے کے بعد اور آپ کو یہ جان کر بھی ہرانگی ہوگی اس ٹرین کی سپیڈ ایک ہزار پرتی گھنٹہ ہوگی اب بات کرتے ہیں مودے کی اصل میں یہ ٹرین ٹرنل ٹرین کے لیے بنایا جا رہا ہے جس سے دبائی کا بھی فائدہ ہے اور انڈیا اور پاکستان کا بھی وہ کیسے آئیے بتاتا ہو جب یہ ٹرین ٹرنلز بنائی جائے گی تو ٹرین کے نیچے یہ ایک پائپ لائن بھی بچھائی جائے گی جو کہ تینوں ممالک کو آپس میں جوڑے گی آخر اس پائپ لائن کا کام کیا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہوگا دبائی آج سے کچھ سال پہلے صرف رہگستان ہی تھا اس کے بعد دبائی نے ایسی ترقی کی کہ آج وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اسے پانی کی قلت کا سامنا رہا ہے ہمیشہ سے اور دبائی کے پاس میں اتنا بڑا سی ہے لیکن وہ سی کا پانی سالٹی رہ جو کہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو دبائی اس پائپ لائن سے یو اے ای فجیرہ بندر گھا سے اوئل سپلائی کرے گا انڈیا کو اور انڈیا اپنی پائپ لائن سے نورمدہ ریور کا پانی سپلائی کرے گا جو کہ فیلٹر کر کے دبائی یوز کرے گا جس سے دبائی کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس اوئل سے جو کہ انڈیا پاکستان میں آئے گا اوئل کی قیمت بھی گرے گی اور اکانومی بھی بوسٹ کرے گی اور ان ٹرین سٹیشن سے وہ لوگ فائدہ اٹھائے گے جو کہ پلین کا سفر نہیں کر سکتے یہ دبائی کی ٹرین آپ کو دو سے تین گھنٹوں کے اندر ہی انڈیا سے دبائی دبائی سے انڈیا پچھا دے گی جس سے ٹرین بھی زیادہ بھرے گی اور تجارت بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی جس سے دونوں ملکوں کے لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور دونوں ملکوں کا بھی اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پروجیکٹ کپلیٹ بھی ہو پائے گا کہ نہیں تو آپ کے لئے میں یہ بھی بتا دوں کہ ذرا آپ سوچیں انسان کا ائر میں سفر کرنا 1903 سے پہلے ناممکن تھا اور اب یہ ایک عام سی بات لگتی ہے اور آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ بھی ہمیں عام سا ہی لگے گا اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ٹرین پانی میں چلے گی تو میں آپ کی یاد دھلانے کے لئے کہا دوں کہ ابھی یہ اگزیسٹ کرتی ہے جو کہ ٹرین پانی میں چلتی ہے جپان میں جپان میں سائیکن ٹرنل اور کنمون ٹرنل اور یہ ٹرنل پانی کے نیچے سے ہی گزرتے ہیں جہاں سے ٹرین بھی گزرتے ہیں اور آنے والے وقت میں انڈیا سے دبائی دبائی سے انڈیا سفر کرنا آنے والے وقت میں بہت عام ہی بات ہو جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو بھی لائک لازمی کر دے گا یہ آپ کے لئے تو فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے سعودیا بھی کچھ ایسی چیز بنانے جا رہا ہے لیکن وہ پورا شہر ہی بنانے جا رہا ہے فیوچر ریسٹک شہر یہ ایک لائن کے شکل میں ہوگا اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں ابھی آپ اپنی سکرین پر کلک کر کر دیکھئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر وقتہ کے لئے گوڈ بائے موسیقی